سلام علیکم آج میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑا امپورٹر فالڈ ہے نوکیا کے ہر سیٹ میں سیم ٹو کا فالڈ آتا ہے یعنی آپ نے یہ جو نینو سیم مائیکرو سیم آ رہی ہے یا نینو آپ اسے جیکر کے ساتھ لگاتے ہیں تو سیم ٹو کا جو پوائنٹ ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے یعنی زیادہ تار سیم ٹو کا ہی پرابلم آتا ہے نوکیا وان ٹین ایک سو بارہ دو سو چھے وغیرہ وغیرہ جتنے بھی نئے مائیکرو آ رہے ہیں وہ بھی تو ان میں یہ فالڈ آتا ہے آج میں انشاءاللہ یہ آپ کو سیم ٹو جیکر جو ہے ریپلیس کر کے بتاؤں گا وان تو چلتی رہتی لیکن ٹو نہیں چلتی تو میں اسے اوپن کرتا ہوں تو اوپن کر کے میں آپ کو اس کی سیم ٹو جیکر جو ہے وہ آج ریپلیس کر کے آپ کو بتاؤں گا بہت آسان کام ہے یہ لیکن اس کے لئے آسان ہے جو ریپلیس کا کام کر لیتا ہے بیٹھ کے دوسرے بھائیں انہیں بس ویڈیو دیکھنے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا نہیں کرنا کہ فون کو ضائع کر دینا ہے اس کا یہ پوائنٹ آپ کو اور سا چیک کریں یہ پوائنٹ ایک ڈیم جا ہے یہ جا کر پیر بھی ہو سکتی ہے لیکن ہم اسے آپ کو آج ریپلیس کر کے بتاؤں گے کہ ریپلیس کیا جاتا ہے اگر ہوتے ہیں آپ نے کرنا ہے کہ LCD کو سائیڈ پہ کرنا ہے اس طرح جیسے میں نے سائیڈ پہ کر لیا ہے اسے گار لینا ٹھیک ہے تو آپ نے اسے ہیٹ اپ کرنا ہے تھوڑی احتیاط آپ نے بھی کر لینا ہے اسے ویڈیو نہیں دیکھنا ہے آپ نے کے ویڈیو دیکھ کے بس چینج ہوگی ہے تو بس چیل ہے تھوڑی احتیاط کرنا ہے ہیٹ جا باب نے دینی ہے تو فون کو کسی 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 کو کٹ کو جوانا ہونے نٹھانی ہونا چاہیے ہیٹ جا باب نے دینی ہے تو فون کو کسی 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 موسیقی 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 پیچھے میرے کسمر کی لین لگی ہے تو وہ ذرا شور کر رہے ہیں میں آپ کو مختصر کر کے بتا رہا ہوں تو آپ نے اس چیکٹ کو رکھ لینا ہے اس کا سائز وی رچہ کر لینا ہے اس پہ نشان پوائنٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک یہ پوائنٹ ہے تو ایک یہ ہے اس کے اوپر آپ نے رکھنا ہے دائیں بہنے ہوں تھوڑی سی بھی جا کر تھوڑا سا بھی فرق ہوگا تو جو ہے نا وہ اس کی جو انہر ہوتی ہے ہڈی جیسے کہتے ہیں ہڈی بھی کہتے ہیں انہر لفظ ہے صحیح تو انہر جو ہے وہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ٹھیک ہے تو انہر کا سائز آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک دو جگہ پہ ٹھانکا لگا کے اسے کبھی ساتھ تو اسے صحیح جگہ پہ کار لینا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ ہم نے جا کر اس جگہ پہ رکھی ہے اسے ہم اوپر سے سوڑ نہیں کر سکتے ہم پینٹس ہائی سے ہیٹ اپ کریں گے تو یہ آپ نے ضرور ہوگا رہا کہ ایسی چیز آکھیں نہیں اس کے بعد آپ نے اس جگل کو اوپر اکھ لینا ہے ٹھیک ہے تو سکین سے یہاں کسی چنٹی کو بہرہ سے آپ نے اسے اوپر آکھ لینا ہے اوپر آکھیں آپ نے ہیٹ اپ کرنے سے ہیٹ اپ کرنا ہے تو ضرورت کے مطابق کرنا آپ نے اگر آپ نے جاکٹ سیدھی رکھی تو آپ ہیٹ اپ نہ بھی کریں گے تو جاکٹ انشاءاللہ جو ہے وہ چلے گی لیکن آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اسے ہیٹ اپ کرنا اسے یہ ہوگا کہ یہ جو جاکٹ ہے وہ جس طرح کمپنی اوریجنل طریقے سے لگا کے بھی اس طرح ہو جائے گی انشاءاللہ چلے گا چلے گا تو ٹھیک 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 تو یہ ہماری جیکٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہوگی اب میں آپ کو آن کر کے چیک کر کے بتاتا ہوں کیجئے میں بند کر لیا ہے اب اس میں سم کارڈ میں لگا رہا ہوں تو تھوڑی سی ویڈیو مجھے سل کرنی پڑی کیونکہ شار ٹائم میں جو نو میں نے آپ کو دکھانا ہے کہ یہ سیکسویل ہوگی ہے کمپلیٹ ہوگی ہے تو اب یہ ہمیں سم کو انٹر کر رہی ہے تو اس کے بعد ہم سم وان انٹر کریں گے کیونکہ یہ وان چلے گی تو ٹو سم تب جلے گی ٹھیک ہے تو نوکیا بارہ سو ایک سو بارہ ٹھیک ہے تو ابھی ہم اسے آن کریں گے آن کر کے چیک کریں گے کیا کرتی ہے چلے گے انشاءاللہ تو آپ نے اسے لگاتے وقت یہ دیان رکھنا ہے اس سم جیکٹ کا سم ٹو کا یعنی اس کے پیچھے دو لاک ہوتے ہیں جس سے سم پوش ہوتی ہے اور وہ لاک انٹر ہوتا ہے کہتا ہے سم کلوز یا انسٹ سم بتاتا ہے اسے یاد سے آپ نے ٹنکہ لگانا ہے ٹھیک ہے تو وہ کاوی کے ساتھ کرنا ہے یہ جیکٹ آپ کاوی کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں اگر یہ آپ کو مشکل لگئے یہ دیکھو الحمدللہ دونوں سمیں یہ ایک میں نے دو نیٹورک کے سمیں ڈالیں اس میں ایک ٹیلی نور ہے اور ایک موبلنگ ہے الحمدللہ کمپلیڈ یہ ہمارا پروسس سیکس فل ہو گیا ہے تو ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور ہمارا چینل بھی اسکرائب کریں اور اس کے بعد ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں سبحان اللہ موبائل رپیرنگ لیپ ٹھیک ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ